اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید کی تیسوے پارے کی مختصر صورتوں کے زیل میں مختلف انداز سے ان کی شرح میں ہماری گفتگو جاری ہے آج جس سورہ کی شرح اور جس سورہ کے الفاظ کے اوپر مفسرین کے سنداز سے تفسیر کرتے دکھائی دیتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کا ارادہ کیا سورہ مبارکہ کاؤثر یہ قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے اور یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کی خاص ترین سورہ ہے یعنی یہ وہ سورہ ہے جو اپنے اندر قرآن کی منفرد ترین سورہ ہے اور اس کی بہت سالے خاصائص ہیں جو خدا نے خاص کر اس سورہ سے قرار دیئے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ قرآن کی مختصر ترین سورہ یعنی اتنی چھوٹی سورہ قرآن میں موجود نہیں ہے تین آیتوں کے اوپر اور دو دو الفاظ کی اس کی آیات ہیں پھر قرآن کی وہ سورہ کے جو منفرد ترین سورہ ہے وہ کے ساتھ بار سے جن الفاظ کا استعمال اس سورہ کے اندر کیا گیا خود قرآن کے اندر بھی کسی اور مقام پہ پالنے والے نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا مثال کے طور پہ یہ کلمہِ الْکَوْسَرِ قرآن میں اور کسی مقام پہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا خود یہ ترکیب اِنَّا اَعْتَيْنَا کا یہ ترکیب قرآن میں کسی اور مقام پہ دکھائی نہیں دیتی یہ ترکیب فَصَلِّ لِرَبِّكَا پورے قرآن میں اس انداز نہیں ہے کلمہِ وَنْحَرْ نہیں قرآن میں کسی اور مقام پہ ہمیں دکھائی دیتا شَانِعَقَ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ابتر پورے قرآن میں کہی نہیں ہے یعنی اس سورہ کے ایک کلمہ خدا نے ایسا انتخاب کیا کہ پورے قرآن میں بھی اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے اس سے پہلے کہ سورہ کے مدالب کی جانب نگاہ ڈالیں اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کہ سنداز میں روایات دکھائی دیتی ہیں روایت ہے چھتے امام امام صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من کانا قرآتو عنا آسینہ کلکوثر فی فرعہذی و نوافلے کہ جو سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے مصطحب نمازوں میں اور واجب نمازوں میں نتیجہ کیا ہوگا سقاہ اللہ من القوثر یوم القیامہ خدا وندہ مطالق قیامت کے دن اس کو آب قوثر سے سہراب کرے گا قوثر وہ جو قیامت کے موقع پہ اللہ کے رسول کے تحت ہوگا کہ جب سب پیاس کے علم میں ہوں گے تو چاہتے ہوں گے کہ اس کے کچھ گھونٹ مل جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے تو خدا وندہ مطالق اس موقع پہ اس کو قوثر سے سہراب کرے گا وقانا محدثو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اسل طوبہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوثر کس کے تحت ہوگا اور کس کے پاس ہوگا اللہ کے رسول کے پاس ہوگا یہاں تک کہ ایک اور ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں کہ من کر آہا حاضی ہی سورہ جو اس سورہ کے احضار کرے سقاہ اللہ تعالی من نہر القوثر قدر اس کو نہر قوثر سے سہراب کرے گا ومن قل نہر فی الجنہ اور جنت میں ہر نہر سے خدا بند مطال اس کو سہراب کرے گا وَقَتَبَ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ بِعَدَدِ قُلِّ مَن قَرَبَ قُرْمَانٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ النَّحَرِ اور نحر کے دن یعنی عیدہ قربان کے دن جتنے بھی لوگ قربانی پیش کرتے ہیں ان کی تعداد کو ملٹی پلای بائٹ ٹین کر کے اس کو حسنات اور نیکی آتا کی جائیں گی یہ مختصر انداز میں اس کا ہمیں فائدہ دکھائی دیتا ہے اس سورہ کی اوپر نگاہ ڈالیں تو یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کی مختصر ترین سورہ اور ایک انداز شعر میں سورہ دکھائی دیتی ہے یعنی جس انداز میں کوئی شعر ہوتا ہے اس کے اندر ردیف اور کافیہ ہوتا ہے آخر کی حرکات کے ادبار سے اسی طریقے سے سورہ بھی ہے سب کے اندر ار کر کے ریپیٹیشن ہو رہی ہے ایک انداز سے ایک ہلکا سا ٹچ ہے ایک شعری کے ادبار سے لیکن اس کے بعد عقص دیکھا جائے تو قرآن ہے شعر نہیں ہے لہٰذا جب عرب کے سامنے روایت بیان کرتی ہیں سورہ کو پیش کیا گیا تو بڑے متحجب تھے بڑے حیران تھے کہ ایسا بھی کلام ہو سکتا ہے یعنی قرآن جو خود اجازِ الہی ہے قرآن جو خود ایک موجزہِ الہی ہے اس جیسی فساد تو بلاغت ہمیں کئی اور دکھائی نہیں دیتی اس کا تحدی اس کا چیلنج ہے پوری دنیا عرب کے لیے لیکن کوئی اس کے مقابل میں کچھ لے کے نہیں آسکا اس کے اندر بھی سورہ کوثر ایک الگ خاصیت رکھتی ہے اور وہ اس اعتبار سے کی جو سورہ ہے اس کے اندر ایک نا شیر ہے نا نصر ہے نا کثیر سورہ ہے بہت مختصر سے سورہ ہے لیکن مطالب کے اعتبار سے جامعیت اس کے اندر بھرپور دکھائی دیتی ہے تو اس اعتبار سے سورہ پر نکار ڈالیں تو بہت خاص ترین سورہ قرآن کی محسوس ہوتی ہے شانِ نزول میں پیش کیا گیا ہے اس کی کہ خدا منہ مطالب نے اللہ کے رسول کو اولاد کی نعمت سے نوازا جن کے مختلف اسمہ جو ہے وہ ہمیں روایت کے اندر دکھائی دیتے ہیں اور متعداد کے اعتبار صلبت ہے اختلاف لیکن بعض ایک اسمہ ہے جو واضح طور پر جس میں ایک قاسم ہے جس کے سبب سے بعض ایک کہتے ہیں کہ رسول کی قنیت ابو القاسم جناب قاسم کی وجہ سے پڑی ایک جو ہے وہ انہی میں سے ایک قدام ابراہیم ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو رسول کی زوجہ جناب ماری قد بھی آسے تھے ایک قدام عبداللہ دکھائی دیتا ہے مختلف اس طریقے سے اسمہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن سب کے سب جہاں وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں وافات پا گیا ہے جب یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں وافات پائے تو دو کیفیت ہمیں دکھائی دے رہی تھی ایک اللہ کے رسول کی کیفیت تھی یہ جو انتہائی غمگین کیفیت تھی انتہائی غم کی کیفیت میں تھے اور اس کے برعکس کیفیت تھی مشرقی نے عرب کی اور ان کے پاس دو چیزوں کی خوشی تھی ایک تو بغض رسول کہ اللہ کے رسول کی کو یہ غم ملا ہے دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں اولاد کا ہونا بہت اہمیت کا ہاں ملتا ہے خاص طور پر بیٹے کا ہونا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو ان کے ہاں بہت ہی عیب سمجھا جاتا تھا جس طرح سے بازق روایت ہمیں جہائلیت کے قومیں اس زمانے جہائلیت کی دکھائی دیتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی تو بیٹیوں کو دفنا دے دیتے ہیں زندہ دربوں اور دفنا دے دیتے ہیں اس کی انداز سے بیٹے کا ہونا ان کے لئے بڑی ویلیو کا بات تھا اور یہ بھی چیز تھی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ جو شخص جو بھی اپنے مشن کو لے کے چلا ہے اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا اس کی نسل سے بیٹا ہوتا ہے لہذا اس عیدبار سے بھی بیٹے کی ان کے ہاں بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ اگر ایک شخص نے دین کا آغاز کیا ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس دین کو جو آگے لے کے جانے والی ہستی ہے وہ بیٹا ہوگا پس جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا بیٹا نہیں ہے تو بہت خوش ہونے لگے کہ صحیح اب یہ جو رسول دین لے کے آئے ہیں پس ان کے زمانے تک لے گا اس کے بعد آگے نہیں چلے گا اور اس خوشی کے عالم میں انہوں نے رسول کو تانہ دیا اور خاص طور پر روایات پیش کرتی ہیں آس ابن عمر نے آس ابن حکم اور ان جیسے لوگوں نے اللہ کے رسول کو تانہ دیا اور کیا کہا ابتر کہہ کے مخاطب کے یا ابتر نعوذ باللہ مذالک ابتر عربی میں کہتے ہیں اب کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے لہذا میں بہت خفی الفاظ کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں کہ کہیں خدا خاص طور پر بارگاہ رسول میں توہین نہ ہو سکے اور ابتر کہتے ہیں اس جانر کو جس کے پیچھے سے اس کی دن کو کٹ دیا گیا ہو یہ عرب توہین میں احانت کے طور پر استعمال کرتے تھے ایک ایسے شخص کے لیے جس کی کوئی نسل نہ ہو اور خاص طور پر بیٹا نہ ہو کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ نسل صرف بیٹے سے چلے گی پس اللہ کے رسول کو اس چیز کا تانہ دیا اللہ کے رسول کو اس تانے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو غم زیادہ ہوئے اس بات کو انہیں محسوس کیا لہذا خدا نے اللہ کے رسول کو دنے کے لئے فول نے سورہ کو نازل کیا کہ جو سورہ اپنے الفاظ کے ادبار سے ایک جلال الہی کا مظہر ہے محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جلالت کے عالم میں خدا خطاب کر رہا ہے کہ ایسا فساحت و بلاغت کا کلام ہے کہ نہ شیر ہے نہ نثر ہے یعنی قرآن کے اندر بھی سورہ کوثر کی فساحت و بلاغت ایک بلکل مختلف انداز میں دکھائی دیتی ہے کم ترین الفاظ میں اتنے عظیم مانا پہنچا دی ہے اور کہ سنداز میں اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْكَوْثَر حبیب ہم نے آپ کو کوثر آتا کیا ہے یقین بیقین ہم نے آپ کو کوثر آتا کیا ہے اِنَّا کی تاقید اور پھر لفظِ اِنَّا اَنَا نِي بُولا اَنَا نِي بُولا یعنی کہ خود اس جان نے اشارہ ہے کہ کلمہ جم جم کا سیگہ ہے اور متقلم غیر وحدہ ہے یعنی وہ کلام کے جہاں کہنے والا جب کہتا ہے کہ جب وہ ایک نہ ہو ایک سے زیادہ ہو تو مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب خدا یہ سورہ آتا کر رہا ہے تو اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اپنی فضیلت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اپنی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو آتا کیا اور ہم کوئی معمول ہی نہیں ہے اس جانب اشارہ پھر لفظ اعتا کا استعمال کیا اعتا عربی میں جب کہتا ہے جب سامنے والے کو مالک بنایا جا رہا ہو کسی چیز کا تو ہم نے آپ کو کوثر کا مالک قرار دیا ہے اب یہاں پہ آتے ہیں لفظ کوثر کوثر عربی میں نکلا ہے بروزن فوعل یہ عربی کا وزن فوعل کا وزن جب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی کسرت کی جانے بشارہ کرنا ہو اب دیکھیں کہ سنداز میں خدا نے لفظ استعمال کیا پہلی بات تو یہ وزن فوعل جس کے وزن پر کوثر ہے استعمال کیا جاتا ہے جب کہ جب کسی چیز کی بہت زیادہ کسرت کی جانے بشارہ کرنا ہو پھر خود اس وزن کے اندر ڈالا خروف کسارا کو جو کہ خود کسرت کی اوپر دلائیت ہے جب کہنا ہو کوئی چیز بہت زیادہ تو انسان کہتا ہے کسیر اس لفظ کسیر کے مادے کو فوعل کے وزن پر ڈال دیا یعنی جو پہلے یہ اپنے معنی کے اندر کسرت رکھتا ہے اس کے اندر مزید تاقیت پیدا کی کہ بہت زیادہ ہے تو یعنی خدا اس کو شمار کرنے میں کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز آتا کی ہے جو انتہائی زیادہ ہے انتہائی زیادہ اپنے مادے کے ادبار سے اور پھر وزن فوعل کے اندر اس کو ڈالا اب یہاں پہ سوال اور سوال یہ کہ ایک قوصہ سے مراد کیا ہے وہ کونسی شہ ہے جو بہت زیادہ ہے کہ جس کو کسیر سے بھی کہا جا رہا ہے اور وزن فوعل کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں مختلف روایات ہیں جو مختلف انداز سے اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ مشکل کیا ہے آیت کے اندر بیانی کیا وہ شہ کیا ہے آیت کے اندر بس اشارہ ہے کہ ایک شہ آتا کی ہے جو بہت زیادہ ہے جو کم نہیں ہے لیکن وہ شہ کیا ہے یہ آیت نے اشارہ نہیں کیا لہذا اس کے اوپر مفسرین کا ایک طویل کلام ہے جو دکھائی دیتا ہے اور بڑا اختلاف دکھائی دیتا ہے حتیٰ بعض ایک نے کہا کہ یہاں پہ پندرہ بعض ایک نے کہاں تئیس اقوال ہیں جو دکھائی دیتے ہیں بعض ایک نے کہاں خیر کثیر ہے بعض ایک نے کہاں کہ افسو مراد علم نبی ہے بعض ایک نے کہاں کہ قرآن ہے بعض ایک نے کہاں توقیدہ اور طویل کلام لیکن روایات کے اندر دو معنی دکھائی دیتے ہیں اور ایک تیسرا معنی ہے جو اس کے سیاق سے ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کہ ظاہر آیت ہے پہلے ان معنی کو پیش کرتے ہیں جو روایات سے ہیں روایات کے اندر جو معنی دکھائی دیتا ہے وہ کہ نحرن فی الجنہ کوثر سے مراد کیا ہے جنت کی ایک نہر ہے جو جنت کے اندر موجود ہے اور اسی سے ایک معنی اور جو دکھائی دیا وہ کیا کہ رسول کی شفاعت کرنا اس سے مراد ہے کوثر سے یہ دونوں معنی روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کہ سنداز میں روایت ہیں کہ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوثر کے بارے میں جب بیان کیا ہے کہ نحرن فی الجنہ آتا ہو اللہ نبیہو عبادن من ابنے کہ نہر سے مراد کیا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کو اللہ کے رسول کو آتا کیا گیا اور یہ وہ نہر ہیں جو اللہ نے رسول کے بیٹے کے عوض میں اللہ کو آتا کی ایک معنی ہے ایک معنی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سے سوال کیا مولئے کائنات نے اور سوال کیا کہ کوثر سے مراد کیا تو اللہ کے رسول نے بیان کیا نحرن اکرمانی اکرمانی اللہ ہو بھی یہ نحر کے جس سے اللہ نے مجھے قرامت آتا کیا جس نحر کے ذریعے سے پھر مولئے کائنات نے مزید سوال کیا فَنِعِدْهُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے رسول اس نہر کی ذرا توصیفات کو بیان کریں اس کی صفات کو بیان کریں تو فوراً جو ہے اللہ کے رسول نے اس کی صفات کو بیان کی کہا نعم يَعْلِي الْقَوْسَرْ نَخْرٌ يَجْرِ تَحْتَ الْعَرْشِ اللَّهِ یہ ایک نہر ہے جو عرشِ الٰہی کے نیچے بہ رہی ہے مَا هُو عَشَدُ بِيَاظًا مِنَ الْلَبْنِ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ یہ جو ہے وہ شہے سے زیادہ میٹا ہے اَلْيَنْ مِنَ الظُبْدِ اور مکھن سے زیادہ اس کے اندر ملائم ہے مکھن سے زیادہ ملائمت اس کے اندر موجود ہے حِسَاهُ زَبْرْ جُدْ وَلْ يَعْقُوتْ وَلْ مَرْجَان جس طریقے سے نہر ہوتی ہے نہر کے گرد پھتر ہوتے ہیں تو اس کے گرد پھتر کیا ہے ایک ان پھتروں سے گھریوی ہے تو بیان کیا کہ یاقوت ہے اس کے اندر مرجان ہے زبر جد ہے اس کے اندر یہ تمام پھتر موجود ہیں حشیشت و خُز زفران اس کی مٹی کیا ہے مٹی جو ہے زفران کی مٹی ہے تُرْبَتُ الْمُسْق کہ اس کے اندر سے خُشبو کیسے آئے گی اس کی مٹی میں سے جو ایسے مُشْق کی خُشبو آ رہی ہو مُشْق جو کہ انتہائی قیمتی ترین خُشبو ہے قَوَاعِدُهُ تَحْتَ الْعَرْش عَضَّ وَجَلَّا عَرْشِ اللَّهِ عَضَّ وَجَلَّا اس کے جو پِلرز ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سورہ ہمیں کاؤسر کا مانا ہے پھر بیان کہ یہ نحر کس کے لیے یہ میرے لیے ہے یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے آپ کے بعد میرے بعد اسی طریقے سے اور بھی ہمیں روایت دکھائی دیتی ہیں کہ یہ نحر کی جب رسول نے توصیفات کی تو کہ سنداز میں اس کے فضائل بیان کی ہے کہ عَلَيْهِ اثْنَةَ عَشَر أَلْفَ شَجَر یہ نحر ہے اس کے گرد بارہ ہزار درخت ہے اور ان درخت کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو انتہائی خوبصورت قسم کی آواز ہے کہ ہر شاکھ میں سے ایک ایسی آواز آتی ہے جو دوسری شاکھ سے بٹھ کے ہے یعنی ہر شاکھ ہر پتہ ایک انتہائی خوبصورت آواز پیدا کرتا ہے یہاں تک اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں آواز کتنی شیری ہیں کتنی خوبصورت ہے یہ آواز وَلَوْ لَعَنَّ اللَّهَ تَبَارْكَ وَتَعَلَا قَتَبَا عَلَىٰ اَهْلِ جَنَّتِ اَن لَا يَنَمُوتُ اگر اللہ نے اہل جنت کے اوپر یہ نہ لکھو تکے مرنے والے نہیں ہیں تو لَمَاتُ فَرْحًا مِن شِدَّتِ حَلَاوَةِ تِلْقَ الْأَصْوَاتِ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ تمام کے تمام اہل جنت اس کی آواز کی شینین سے مر جاتے ہیں اس آواز کی خوشی سے اس تمام کے تمام درم توڑ دیتے کہ اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے اس طریقے سے جب ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر یہ آواز آتی ہے اور اس روایت میں بیان کیا یہ کس کے لیے ہے یہ علی میری لی ہے یہ آپ کے لیے ہے یہ حسن و حسین فاطمہ صلی اللہ علیہ ان تمام کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے اس کے اندر کوئی شراکت نہیں ہے اس انداز سے ہمیں نہر کی توصیفات دکھائی دیتی اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرَ ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا ایک معنی جو قوصر کا دکھائی دیتا ہے روایت کے اندر وہ یہ اور ایک دوسرا معنی کہ جو ظاہر آیت ہے اور ممکن ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں کیونکہ قوصر جنت میں ہے دنیا میں اللہ کے رسول کے لیے والا توفہ ہو جو ہمیں ظاہر آیت سے دکھائی دیتا ہے اور وہ کونسا معنی ہے وہ ہے نسل رسول یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اس کی دلیل کیا ہے اطیئے معنی علماء اہل سنت نے بھی لکھا یہ وہ معنی ہے کہ نہ صرف مفسرین تشیع یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ علماء اہل سنت بھی یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ظاہر آیت ہے اور وہ کیسے ہیں کہ آخری آیت ان نشانیاں کا ہوا لبتر پہلی بات تو قرینہ قرینہ کا بہت جب اللہ کے رسول کے اولاد نہیں ہیں اور اولاد کا تانہ دیا جارہے تو اس کے مقابلے میں خدا وہ انہیں متعلق جواب دے رہا ہے ایک اور دوسرا کہ ان نشانیاں کا ہوا لبتر کہ جو آپ کو دشمن ہیں جو آپ کے بغض رکھنے والے ہیں وہ ابتر ہیں وہ مقتون نسل ہیں یعنی اس سیاق سے سمجھ ماتا ہے کہ ایک ایسی شئے ہے کہ جو نسل رسول کے مقام پہ ہے اور جو رسول کا زندہ موجزہ ہے اور اس آیت کی زندہ تطبیق ہے کہ جو رسول کو ابتر کہنے والے تھے آس ابن وائل اور کفار مدینہ کفار مکہ یہ تمام کے تمام ختم ہو گئے آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے وہ کہ جو دسیوں بیٹے رکھنے والے تھے ان کے بیٹوں کے اندر خدا نے برکت قرار نہیں دی ان کے بیٹے بھی واصل جہنم ہو گئے یہ خود بھی واصل جہنم ہو گئے آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ گئے میں فلانی کی نسل سے ہوں لیکن اسی کے مقابل میں رسول جن کی ایک بیٹی سے نسل چلی جن کے ہاں عرب کے اندر بیٹی سے نسل بھی شمار نہیں کی جاتی تھی بیٹی سے نسل چلی اور آج اس مرحلے پہ نسل پہنچ گئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی سادات جو نسل فاطمہ میں سے ہو رسول کی نسل سے ہوگا اور اس بات پہ فقر کرتا ہوگا میں نسل رسول سے ہوں اس بات کا خلاع اعلان کرتا دکھائی جیتا ہوگا تو یہ زندہ موجزہ ہے اللہ کا کس انداز سے بیٹی سے نسل چلائی لیکن ایسی برکت قرار دی کہ دنیا بر میں رسول کی نسل ہوگئی اور وہ جو سمجھتے تھے کہ بیٹوں سے نسل چلنے والی ہے ان کی نسل تباہ ہوگئی ان کے نام لیوہ نہیں ہے نام مٹ گیا دنیا میں ان کا یہاں سے ہمیں ایک پیغام بھی ملتا ہے اور وہ یہ کہ عمرِ الٰہی کے اندر ظاہر کو نہ دیکھیں عمرِ الٰہی کے اندر یہ دیکھیں خدا کی چاہت کیا ہے خدا کا فیصلہ کیا ہے بعض وقت ہو سکتا ہے ظاہری ادبار سے آپ کو کوئی بڑی شہ دکھائی نہ دے رہی ہو ظاہری ادبار سے آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہو کہ بہت بڑی شہ ہے لیکن اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ جہاں خدا کی برکت ہوتی ہے وہاں معنی جو ہے وہ مختلف انداز سے تبدیل ہو جاتا ہے تو برکت الٰہی پر یقین رکھیں برکت الٰہی کے اوپر برکت الٰہی کی دعا کریں بعض وقت زیادہ رسک مانگتے ہیں لیکن اس رسک کے اندر برکت نہیں ہوتی بعض وقت کم رسک ہوتا ہے لیکن اس رسک کے اندر برکت ہوتی ہے وہ زیادہ رسک ہوتا ہے نہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے نہ اس کی بیماری کو دور کرتا ہے لیکن یہ کم رزق ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اس کی ذات کے اندر خیر و برکت کا سبب بھی بنتا ہے ایک معنی دوسرا معنی یہ کہ یہ زواد ہیں رسول اور نصر الرسول سے آنے والی آئیم علیہ السلام اور خاص کر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کہ جن کی ذات کے اندر خدا نے اس انداز سے برکت قرار دی ہے کہ ہمیں دیکھ کے حیران کی ہوتی ہے کہ اتنی برکت بھی ایک ذات کے اندر ہو سکتی ہے کہ ان کے افعال کے اندر ان کے الفاظ کے اندر ان کے افعال کے اندر خدا نے خیر و برکت قرار دی ہے پس ان کے وزن کو کسی اور سے موازنہ نہ کیا جائے سید بار سے کہ انہوں نے یہ کام کیا فلانے نے بھی یہ کام کیا نہیں ان کے کام کے اندر ایک خاص برکت ہے جو دنیا میں کسی اور کے لئے خدا بندہ مطال نے قرار نہیں دی تو خاص یہ برکت ہے جو اہلی وید علیہ السلام کے لئے خاص کر جناب سیدہ کے لئے ہے جس کا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ مختصر ترین عمر ہے بازق روایت کے مطابق 18 سال بازق کے مطابق انتی ہے یہ مختصر عمر لیکن اس کے اندر جس انداز سے رسول کے پیغام کو آگے بڑھایا اور جس انداز سے امیر کائنات کی ولایت کا دفاع کیا آج تک وہ دفاع موجود ہے ہمارے سامنے اور آج تک لوگ اہلی وید علیہ السلام کے چہنے والے ہوتے ہیں کیونکہ بنا پہ اس جناب سیدہ کی دفاع کرنے کی بنا پہ خدا نے اس انداز سے برکت قرار دی ہے اور پھر نسل جناب سیدہ کے اندر برکت کے سنداز سے خدا نے قرار دی پس اے حبیب جب یہ توفہ آپ کو عطا کیا جارہا ہے اور یہ عظیم نعمت آپ کو عطا کیا جارہی ہے جیسا بیان کے ممکن ہیں دونوں معنی ہو ظاہر آیت بھی ہے اور تعویل آیت بھی ہے دنیا کے اندر نعمت کیا ہے جناب سیدہ کی ذات جنت کے اندر نعمت کیا ہے وہ قوثر نہر قوثر تو اس نعمت کا شکرانہ کیسے عدا کریں اب دیکھیں خود یہ خطاب جو ہے رسول سے ایک بڑی بات ہے یعنی وہ رسول کہ جس کے لئے جب خطاب الہی ہوتا ہے تو مختلف انداز ہے انتہائی لین خطاب ہوتا ہے انتہائی نرم لہجہ ہوتا ہے رات کو قیام کریں لیکن کم کریں تھوڑا اب بہت قیام کرتے ہیں انداز سے خطاب الہی لیکن اس مقام پہ کیا ہے اس مقام پہ کیا ہے کہ رب کیلئے نماز پڑھیں وَنْحَرْ قُربانی پیش کریں رب کیلئے اور خود یہاں پہ فَسَلِّلْ رَبِّكَ ربی کا جو قلمہ استعمال کیا ہے خود رحمت الہی کی جانے بشارہ کہ ربی کا معنی کیا ہے ربی کا یعنی کہ جو آپ کا رب ہے جو آپ کا پالنہار ہے جو آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے رب یعنی ضروریات کو پورا کرنے والا جو مربی ہوا کرتا ہے اور پھر وَنْحَرْ اور قُربانی پیش کریں اب یہاں پہ فَسَلِّلْ سے کونسی نماز مراد ہے اور وَنْحَرْ سے کونسی قُربانی مراد ہے اس کے اندر مختلف مفسرین میں کلام دکھائی دیتا ہے ایک مہجی ہے جو کہتی ہے کہ فَسَلِّلْ سے مراد صلاتِ عیدِ قُربان ہے یعنی عیدِ زوحہ کی نماز ہے وَنْحَرْ سے مراد جو ہے وہ قُربانی ہے جو عیدِ زوحہ کے دن پیش کیا جاتا ہے لیکن دوسرا معنی جو روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ بالکل مختلف معنی ہے وہ معنی کیا ہے جو تابعیل آیت ہے جو حقیقت آیت ہے وہ کیا کہ یہاں پہ وَنْحَرْ سے مراد قُربانی نہیں ہے گو کہ ظاہری معنی وَنْحَرْ کا معنی ہوتا ہے قُربان کرنا یعنی اونٹ اونٹ کو جب قُربان کیا جاتا ہے تو اس کو کاجاتا ہے نحر کرنا اس آیت کے اندر ظاہری معنی کیا کہ وہ نحر کیا جائے لیکن حقیقی معنی کیا جاتا ہے عویل آیت کیا ہے جو پلٹتی حقیقی معنی کی جانے حقیقت مرادِ الٰہی کیا ہے وہ ظاہری عدبار سے نحر کرنا اور قُربانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ نماز کے موقع پر جب کھڑے ہو تو بارگہ الٰہی میں ہاتھوں کو اس انداز سے بلند کریں اور یہ معنی کہاں سے نکلا روایات کے اندر بھی ہے اور عربی کے عدبار سے کہاں سے نکلا نحرہ کا ایک معنی جیسا پیش کیا قُربانی کرنا اور دوسرا معنی ہے دو چیزوں کا مدد مقابل آنا ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہونا پس اس زیل میں کئی روایت ہیں یہ مثالی طور پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسبق ابن نباتہ سے روایت ہے کہ مولای کائنات سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ کاؤسر اور یہ آیت نازل ہوئی فَسَلْ لِلْرَبِّكَ مَنْحَرْ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا جبرائیل سے یا جبرائیل مَا هَذِهِ النَّحِيرَةِ الَّتِي عَمَرَنِ بِهِ رَبِّ اے جبرائیل یہ کون سی قُربانی ہے جس کے بارے میں خدا مند مطالم اس سے طلب کر رہا ہے عمر دے رہا ہے تو جبرائیل نے جواب دیا یا محمد اِنَّحَا لَيْسَتْ نَحِيرَةِ اس سے مراد قربانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وَلَكِنَّحَا رَفُّ الْعَيْدِ فِي صَلَا نماز میں ہاتھوں کا بلند کرنا اس سے مراد ہے یعنی جس طریق سے تقبیر میں انسان ہاتھ کو بلند کرتا ہے دونوں ہاتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس انداز سے بلند ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے پھر اگلی آئید اِنَّحَا لَبْتَر کہ یقین آپ کا دشمن جو ہے وہ عبتر ہے شانعان نکلا ہے شانعان کے مادے سے شانعان کے مادے سے جس کا معنی کیا ہے عداوت اور دشمنی رکھنا پس آپ کا دشمن کون ہے وہ عبتر ہے شانعی کیسے کہتے ہیں جو آپ سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے پس یہ کیا ہے یہ عبتر ہے عبتر کا معنی جیسے ابتدا میں پیش کیا وہ کہ جس کی نعوذ باللہ مطالق دمکٹی ہو تو آپ کا دشمن ہے انہوں نے آپ کو تانہ دیا تھا اللہ نے انہی الفاظ سے ان کو تانہ دیا اور حقیقت کو بیان کیا یہ تو صرف تانہ دے رہے تھے اللہ کے رسول کا جب جواب دیا اور خدا نے جواب دیا تو آپ صرف تانہ نہیں ہیں بلکہ ان کی حقیقت کو بیان کیا کہ آپ کا دشمن ہے جو عبتر ہے یہاں تک کہ ہمیں دکھائی رہتا ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جو عظمت نبی کے اوپر بھی دلیل ہے اور عظمت نبی کے اوپر بھی عظمت نبی کے اوپر کیسے دلیل کہ جو آپ کے مقابل میں آنے والے ہیں وہ عبتر ہے آپ کو انہیں جس کو کوسر آتا کیا گیا تو خود آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ جب بھی دینے والا ہوتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اور خدا کی شان بہت زیادہ ہے اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی شان کے مطابق دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بچے کو تحفہ دے تو ایک معمولی تحفہ دے گا لیکن ایک ملک کا پریزیڈنٹ ایک دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو تحفہ دے تو یہاں پر تحفہ کی قیمت بڑھ جائے گی اب اعتاہ ہے اللہ کی جانب سے کہ جو خطبہ عظمت ہے اس کو اپنی عظمت کا لحاظ رکھنا ہے رسول کے لئے جن کی عظمت کا خیال رکھنا ہے بس لہذا ایسا تحفہ قرار پانا چاہیے کہ جو دونوں کی عظمتوں کو حق کو عدا کرتا ہو لہذا ہم اس انداز میں اس کا معنی دکھائی دیتا ہے خود عظمت رسول کے اوپر پھر دوسرا معنی کہ یہاں جو ہے وہ خود نبوت کے اوپر دریل ہے اسمت اور نبی کے اوپر نبوت رسول کے اوپر اور نبی کی اسمت کے اوپر اور وہ کس انداز میں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جیسا پیش کیا کہ تمام فصحائی عرب بہترین کلام کہنے والے اس کا جواب نہیں دلا سکے اس کا مطلب یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کلام جو ہے وہ رسول کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خدا ہے جو اس کلام کا نازل کرنے والا ہے وَإِلَّا اگر کوئی شخص ایسا کلام لکھنے والا ہوتا یہ بشر کا کلام ہوتا تو کوئی بھی لکھ لیتا لیکن نہیں لکھ پائے ان کے ذہن میں ایک عجیب قسم کا تعجب تھا اس کلام کو دکھے اور کہتے دکھائی دیتے تھے مَا حَذَا قَلَامُ الْبَشَرِ یہ بشر کا کلام ہوئی نہیں سکتا ایسا کلام بشر لکھے ایک معنی دوسرا کہ سنداز سے رسول کی حقانیت کے اوپر دلیل ہے کہ ابھی ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نعمت ابھی ظاہر طور پر نازل نہیں ہوئی ہے جن کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اللہ کے رسول کے اوپر اس موقع پر ان نعمتوں کا ادھار کیا جا رہا ہے پس اس کا معنی کیا ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ نعمتیں ابھی آنے والی ابھی آئی نہیں ہیں اور اللہ کے رسول مستقبل کی خبر دے رہے ہیں پس یہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں اس بات کی جانے بشارہ ہے کہ یہ حق ہے یہ حق کلام کرنے والے ہیں پس لہٰذا یہ سورہ کے اندر نگاہ ڈالیں تو تین پیشنگوئیاں ہیں تین مستقبل کی خبر ہیں جو دی جا رہی ہیں اگرچہ لفظ ماضی کا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا کا لفظ ہے اَعْتَيْنَا یعنی ماضی کا سیغہ ہے لیکن دلالت کس کے اوپر کر رہے ہیں مستقبل کے اوپر کہ ہم نے ایک ایسی نعمت آپ کو عطا کریں گے جو مفسرین اس کے ذل میں بیان کرتے ہیں کہ سیغہ ماضی بعض اوقات مزارے کے اوپر دلالت کرتا ہے اور مزارے کے معنی کے اندر تاقید مزید ہو جاتی ہے یعنی حتمی معنی ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ ہم نے عطا کر دیا اس انداز سے معنی ہو جاتا ہے تو ایک معنی یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کو ایک قوسر عطا کیا جائے گا جو کہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے جو کہ جنت میں نہر بھی ہے اور بعض ایک مفسرین اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ خیر و برکت کے اندر اور فتوحات بھی شامل ہیں جو اللہ کے رسول کو نصیب ہوئیں دوسرا اس کے اندر جو پیشنگوئی کی گئی جس مستقبل کی خبر دی گئی کہ آپ بے اولاد نہیں رہیں گے آپ کی نسل چلے گی اور اس انداز سے نسل چلے گی تو رسول کا نسل ہوگی اور جس جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ رسول کی سنداز سے کثیر تری نسل ہیں اور تیسری پیشنگوئی جو کی گئی وہ یہ کہ آپ کی نسل آپ کی دشمن جو آپ کو تعنا دینے والے ہیں وہ ابتر ہوں گے وہ مقتون نسل ہوں گے جیسا آج ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو رسول کو تعنا ماننے والے تھے ان کا آج نام و نشان دکھائی نہیں دیتا ان کی نسل دکھائی نہیں دیتی مٹ گئیں وہ نسلیں جو رسول کو تانہ دینے والی تھی اور یہ پیش گوئی تھی جو اس سورہ کے اندر کی گئی پس اس سورہ کے مطالب کا خلاصہ کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جواب دیا جا رہا ہے کفار کے اعتراض کا جن کا بنیادی طور پر اعتراض یہ تھا کہ رسول آپ کی پیغام نہیں آگے بڑھے گا آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور اس انداز میں خدا نے جواب دیا کہ رسول کا پیغام بھی بڑھے گا اور رسول کی نسل بھی آگے بڑھے گی اور جو ان کا بنیادی طرین اعتراض تھا اور جن کو ان کی بنیادی طرین جس چیز کی خوشی ہو رہی تھی وہ کہ رسول کا پیغام بس اب یہیں تک محدود رہ جائے گا تو خدا نے اس انداز سے نسل جنب سیدہ کو قرار دیا کہ یہی وہ نسل ہے جس نے رسول کے پیغام کو بچایا بھی ہے رسول کے دین کو بھی بچایا رسول کے نام کو بھی بچایا اور رسول کے پیغام کو بھی آگے پہنچایا تو قوسر کا معنی اس عید بار سے بھی بہت واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ نسل ہے اور یہ وہ اولاد رسول ہے جس نے رسول کے پیغام کو حیات عطا کی اور جیسا کو فار سمجھتے تھے کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب پیغام اور مشن دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ خود یہ رسول کی جانشین تھے جنہوں نے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے آگے بڑھایا خودہ منہ مطال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آئیمہ علیہ السلام سے توصل کرنے کی اپنی حاجات کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ان کی عطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما پھلنے والے تس سے دعا ہے کہ ہمیں ذات کوسر سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما شفاعت نصیب فرما ان کی ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین